تم کی اصاف اور نائلہ دو بت تھے مکہ میں یہ صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں نا اس پہ کیا تھا صفا پہ ایک بت تھا مروہ پہ ایک بت تھا اصاف اور نائلہ یہ دو کون تھے پتا ہے تاریخ میں یہ بتایا گیا ہے یہ دونوں دو عاشق تھے قبیل بنی جرہم کے اور ایسے کہ یہ چھپ چھپ کر کے اپنے خاندانوں سے گناہ بھی کرتے تھے زنا بھی کرتے تھے اور ان کے خاندان والوں نے جب دونوں پر پابندی لگا دی تو ایک بار یہ حج کے کافلے میں آئے اور خانہ کعبہ کے پاس بھی انہوں نے بدکاری کی کوشش کی ابھی کوشش کر رہے تھے تب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور ان کے پورے جسم پتھر کے بن گئے تھے تو برسوں تک ان کے اسی جسم کو لوگ کھڑا کرتے تھے اور ان پر جوتیاں مارتے تھے پھر دیرے 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 شیطان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنے لگ گیا اور وہاں پر صحیح کرتا ہے ان کو چھو کر کے جانا ہے کچھ لوگ چھونے لگے بعد میں پھر پوچھنے لگ گئے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی توڑ کر پھینک دیا یہ تاریخ تھی جو خانہ کعبہ کی طرف برائی کا ارادہ کیا وہ دھسا دیا جائے گا قیامت تک بھی جسے اگر یہاں بیٹھ کر کے بہت شوق ہے تو نکلو اپنے گوفے میں اور جاؤ اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کے عذاب کس طرح سے تم پر برستے ہیں اللہ کریم اپنے خانہ کعبہ کی ہر زمانے میں حفاظت فرمائے گا